جماعت کے ساتھ جلس کے لئے ترابی پڑھنا ہے دیکھیں باری شریعت اور دورے مختار وغیرے میں یہ مسئلہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لئے ترابی پڑھنا یہ سنت مواقع دا ہے مرد اور عورت دونوں کے لئے ترابی پڑھنا جائے یہ سنت مواقع دا ہے لیکن مرد کے لئے جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مواقع دا ہے اور عورت کو ہر میں اکیلے ترابی پڑھنا یہ سنت مواقع دا ہے عورت کو اکیلے دھر میں تعلیم بڑھنا سنت معاکدہ ہے ہاں البتہ عورت کیا ہے دھر کے اندر بھی جماعت نہیں بنا سکتی عورت بھی دھر کے اندر بھی کیا ہے جماعت نہیں بنا سکتی طور مختار میں صاحبیں طور مختار بنواتے ہیں کہ عورت کے لئے جماعت بنانا یہ مقروع تحریمی ہے یہ کیا ہے مقروع تحریمی مقروع تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اگر جماعت کے ساتھ تراہی پڑھنی تو وہ گنہگار ہوگی وہ کیا ہوگی گنہگار ہوگی ہاں البتہ یہ سے ہم عورت ہے کہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی محرم ہو یعنی اس کا بھائی ہو یا اس کا بیٹا ہو یعنی کوئی محرم ہو تو اپنے گھر کے ایک پونے میں یا اپنے گھر میں ایک محرم کو سامنے کر کے محرم کو کیا ہے سامنے کر کے اور اس کی امتدام میں کیا ہے وہ تراہی پڑھ سکتی محرم لیکن عورت خود عورت کی جماعت یا عورت کی امام خود عورت نہیں ہو سکتی یہ مطلب ہے کہ نہیں عورت کو مگر ان سب سے بہتر یہ نہیں ہے کہ عورت کیا ہے جب اجازت ہے اس نے کہا تراہی کو دھر میں اکیلے پڑھنی کی اور صحاب بھی وہی ہے تو پھر اپنے ذہن و دماغ سے اسلام میں کیوں ایسی چیز زائد کرتے کیوں زائد کرنا آپ اپنے دھر میں پڑھو آپ کو اگر جو بھی صورت کیا آپ کو جو بھی صورت کیونکہ آپ دور پر دس صورتیں تو آپ نے ہی تمام انسان کو یاد رہتی تو دس صورت پہلے دس رکار میں پڑھو پھر آپ کی دس رکار میں تو اس میں دس صورت کو ہی پڑھنے دو بار جب آپ کو اجازت ہے یا کہیں بھروں تو پھر یہ اتنا لوچہ کرنی کی کیا زمانت میں کہ جماعت بناو بنا چیز کرو ایسا کرو یا کسی جا کر کے آج کل تو یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ کسی شاکی خانے میں جماعت بنای ہے تو پیسی اس میں جماعت بنای ہے ارے گھر سے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلنے بھی مازید میں اجازت نہیں تو پھر شاکی خانے میں ترابی جو سنتی موقعہ ہے وہ نکلنے کی کیسے ضرورت وہ کیسے ضرورت آپ پھر میں پڑھو کلامتیں گنات پڑھو لیکن ہاں مگر یہ سوچ کر کے جماعت کے ساتھ آپ نہیں پڑھنا تو مجھے نہیں پڑھنا بیس ریکار تو آپ کو پڑھنا ہوگا بیس ریکار تو آپ کو پڑھنا ہوگا اور جو بھی کیا کرے انگیلے پڑھے سب آلات پڑھے کیونکہ جماعت کی مقروع تحریمی ہے انہیں دار ہیں بس سمجھنا ہے اور اکلام سماعت فرمائے کہ میں اس سے پہلے بھی اعرام کیا تھا کہ ہمارا مدنسان تو بیس ریکار آلہم دل اللہ